وفاداری کے مثال کتے ہوتے ہیں آخر یوں ہی انسان کا سب سے وفادار جانور نہیں کہا جاتا جو کہ کتہ انسان کا سب سے اچھا سانتھی ہے لیکن انہی میں سے کچھ کتے اتنے ہنسک ہو جاتے ہیں جس کی کلپنا ایک صدارن مانو نہیں کر سکتا ہمارا کتوں کی سنکیہ اتنی تیجی سے بڑھ رہی ہے کہ کئی ہنسک ہمارا کتوں نے کتنے معصوم بچے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہو پیچ ٹیک بھوپال میں اسی مہینے ایک دردناک واقعہ شامنے آیا تھا سہر کے عوض پوری علاقے میں ہمارا کتوں نے ایک چھ سال کے معصوم بچی کو ہی جان لے لی ماں نے بچانے کی کوشش کی لیکن کتوں کے جھنڈ نے ان پر حملہ کر دیا عوض پوری علاقے کی رہنے والی مہینہ نے پچھلے مہینے ایک بچے کو جنم دیا تھا سرجری کے وجہ سے اوریسٹ پر تھی سام کو جب ان کے پتی گھر لوٹے تو دوسرے بچے کے بارے میں پوچھا تب ملیا نے گھر سے باہر نکلی تو دیکھا کہ تین سا میٹر کے دوری پر بچوں کو ایک ہمارا کتوں کی جھنڈ نے گھیر رکھا ہے مہینہ چلاتے ہوئے گھر مدد کے لیے دھوڑی جب تک لوگ وہاں پہنچے تب تک کتوں کی جھنڈ نے ان کو لہو لہان کر مار ڈالا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال سپٹمبر میں بھوپال کے ہی گوکل دھام علاقے میں ہمارا کتوں کے ایک جھنڈ نے چھ سال کے معصوم کو بھی بری طرح گھائل کر دیا تھا اسی طرح چنڈی گھڑ میں ایک دل دہلانے والی گھٹنا سامنے آئی تھی مہینہ اپنے چار بچے کو پارک میں کھیلنے کے لیے چھوڑ کر کام کرنے چلی گئی اسی دوران کتوں نے بچوں پر حملہ کر دیا تین بچے بھاگنے میں کمیاب رہے لیکن چھوٹا ہونے کے قارن ڈیر سال کا آیوش بھاگ نہیں پایا اور ہمارا کتوں نے ڈیر سال کے بچے کو بری طرح نوچ نوچ کر مار دیا ایسے ہی ہمارچل پردیس میں ایک دردناک گھٹنا سامنے آئی تھی جس میں ہمارا کتوں نے ایک بچے کے جندگی چھین لی یہ سیمار جلے کی رہنے والی مہیلہ کے بچے ہیں جس میں قریب آدھا درجن کتوں نے ایک سات سال کے معصوم کی جندگی لے لی ایسے گھٹناوں کے بعد بھی ہماری شرکار کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے یا یوں کہیں کہ ہماری پرشاشن اور پولیس پر سرکار کا کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کی کیا رائے ہے پلیس کمنٹ کر کے بتائیں آخر کب تک ایسے ہی ہمارے معصوم بچوں کی جانے جاتی رہے گی بائی بائی دوستوں ملتے ہیں نئے اپیشوڑ کے ساتھ